اسلام علیکم کیا حال ہیں دوستو امید ہے کہ خیر و آفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوریوب چینل اداس چہرہ سفید دھاڑی ہاتھ میں لاتھی کھال میں سلوٹ چھال میں سستی بات میں لرزہ یہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جسے ہم بورا کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں انسانی زندگی کئی مراحل سے گزرتے ہوئے برہاپے کو پہنچتی ہے برہاپا گویا اختتام زندگی کا پروانہ ہے اختتامی مراحل ہنسی خوشی پورے ہوں تو اس سے دلی تسلی بھی ہوتی ہے رہن سہن میں دشواری بھی نہیں لیکن آج جو صورتحال سن رسیدہ افراد کے لیے روا رکھی گئی ہے اس سے عمر رسیدہ افراد کی پرشانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے حالانکہ والد نے بچہ کی پرورش اس امید پر کی تھی کہ وہ برہاپے میں سہارا بنے گا بجائے اس کے کہ یہ لڑکا بورے باپ کو سہارا دیتا کمر کو بھی توڑ دیتا ہے ایک جانب معاشرے کی یہ صورتحال ہے دوسری جانب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوروں کے ساتھ اور کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے عمر رسیدہ افراد کی قدر دانے کی تعلیم دی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رسیدہ افراد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی عظمت و کبریائی کا تقاضہ یہ ہے کہ بڑے مسلمان کا اکرام کیا جائے آپ علیہ السلام نے بھروں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرمایا برکت تو تمہارے بھروں کے ساتھ ہے کون ہے جو برکت کا متلاشی نہ ہو کون ہے جو برکت کا طلبگار نہ ہو آج تو کئی ایک بے برکتی کے شاکی ہیں ایسے میں برکت کے حصول کا آسان طریقہ کار یہی ہے کہ بھروں کو اپنے ساتھ رکھا جائے ان کے اخراجات کی کفالت کی جائے اس سے آمدنی میں برکت ہوگی کون ہے جو اپنے برہاپے کو ہنسی خوشی بورا نہیں کرنا چاہتا کون ہے جو برہاپے میں خدمت گزاروں سے کتراتا ہے کون ہے جو برہاپے میں آرام و سکون نہیں چاہتا مختلف مواقع پر مختلف انداز سے آپ علیہ السلام نے بوروں کی بزرگوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کیا اور امت کو ان پر توجہ کی تعلیم دی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ہیں کہ امت کے ہر کمزور طبقہ پر بزاتے خود بھی رحم و کرم کا معاملہ کیا اور دوسروں کو بھی رحم و کرم سے پیش آنا کی تلقین کی آپ اس بزرگ کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اداس چیرہ ہے بارش کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں پریشان حال ہے چھوٹی سی ریری لگائے کسی گاہ کے انتظار میں بیٹا ہے حالات کی صدم زریفی اس کو بارش میں بھی گھر جانے کی اجازت نہیں دے رہی خدا را ہوش کے ناخل نے اپنے آس پاس ایسے بزرگوں پر نظر رکھیں ان سے تعاون کریں ہم اپنے گھروں کی لاکھوں کی شاپنگ کر لیتے ہیں کئی کئی چیزیں فالتوں میں ہمارے گھروں کی زینت بنی ہوتی ہیں اگر ہم کوشش کریں تو ایسے بزرگوں کی دیکھ بال کوئی بھی مشکل نہیں ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے افراد کے لیے کوئی امدادی سکیم بنانی چاہیے بے شک مجھے حکومت سے کوئی اچھی امید نہیں مگر پھر بھی ایک گزارش کرنا تو بنتا ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو